اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حق ہے جواب دوں تجھے تیری زبان میں پھر کچھ نہیں باقی رہے شرکی دکان میں محترم ناظرین اسلام علیکم جس نشہ عزیز پادری کو بار بار شاہی دربار لائے گیا اس نے پھر اپنے نشہ میں بہت سارے جھوٹ بول کر رب کی لانتیں سمیٹ لیں استغفراللہ آئیے اس ملون قذاب کا علمی محاسبہ کرتے ہیں ویڈیو کے شروع میں کہتا ہے کہ یہ لوگ گوھر شاہی کا کلمہ پڑھتے ہیں اور اسے اللہ تصور کرتے ہیں استغفراللہ سمہ استغفراللہ سرکار گوھر شاہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے بھی ہیں اور اس کی تلقین و تبلیغ بھی فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہمارا ایمان سورہ اخلاص پر ہے سبحان اللہ یہ بات ہم پہلی جوابی ویڈیوز میں بھی اس قذاب لانتی جاہل کو واضح کر چکے ہیں لیکن یہ نشے میں ٹون رہنے کی وجہ سے سمجھ ہی نہیں پاتا عزیز پلید نے اپنے روحانے جسمانی باپ یونس الگوھر کا دوبارہ سرکار گوھر شاہی سے جھوٹا تعلق جوڑ کر ایک بار پھر اپنے حرامی ہونے کا ثبوت دے دیا کیونکہ جو بھی یونس کافر کا ہم سے تعلق جوڑتا ہے وہ حرامی ہوتا ہے نشے عزیز ملون ہم پر گالی گلوچ کا بوتان لگاتا ہے ہم تو صرف اس لانتی کے وہ جھوٹ دنیا کو دکھاتے ہیں جو اس نے سرکار گوھر شاہی پاک کے خلاف بولے ہیں سچ بتانا ہمارا حق ہے ہمیں گالی دینے کی ضرورت ہی نہیں کہ اس کی ویڈیوز کے کمنٹس میں دنیا اس کے لانتی کردار پر اسے دل بھر کر گالیاں دے رہی ہے محترم ناظرین اس لانتی نے مزید بوتان اور جھوٹ بولا کہ سرکار گوھر شاہی نے امام میدی کا دعویٰ فرمایا ہے لیکن ثبوت اب بھی یہ سور نالا سکا الحمدللہ عزیز ملون نے تربیت کی بات کی ہے تو بے شک ہماری تربیت سے ہمارے موں سے گوھر گوھر یعنی قیمتی موتی یعنی ذکر اللہ نکلتا ہے اور تمہاری تربیت میں تمہارے موں سے گوبر یعنی بھینس کا فضلہ ہی نکلتا ہے بے شک پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے سبحان اللہ ملون عزیز نے تبلیغِ ذکرِ قلب پر بھی تنز کیا اللہ پاک اس کا حشر سور سے بھی بدتر فرمائے آمین سرکار گوھر شاہی سادہ لیکن عظیم تبلیغ مختصر الفاظ میں فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ عز و جل و نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ایک فیض ذکرِ قلب عطا ہوا ہے آؤ اور بلا شرطِ مرید اپنا حق لے جاؤ سبحان اللہ فیض پاکر قسمت والے ہر کہلاتے ہیں اور منکر ابو جہل اور عزیز کہلاتے ہیں استغفراللہ موظم ناظرین ملون عزیز قذاب نشعی نے ایک لفظ کالا ریاض کہا تو ہمیں فوراً اس کی نسل اور اس کے باپوں کا معلوم ہو گیا بغضِ رضا میں کچھ بدبخت آلہ حضرت کو کالا حضرت کہتے ہیں ناؤذباللہ اب اس نشعی ملون نے اپنے باپوں کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے لفظ کالا ریاض استعمال کیا یعنی یہ نشعی اصلی نسلی ملون نجدی کی اولاد ہے استغفراللہ استغفراللہ اللہ پاک نے اس ملون کے نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے سرکار گوھر شاہی پاک کے والد اور دادا کو باشرہ ولی اللہ بھی کہلوا دیا سبحان اللہ محترم ناظرین اس جاہل نشعی کی ویڈیو کی تھمب نیل کی تصویر دیکھئے کہ اسے آسان اردو بھی نہیں آتی اس میں لکھا ہے کہ ہواریوں کو جواب لیکن اسے لفظ ہواریوں ہی لکھنا نہ آیا معلوم ہوا کہ لانتی عزیز قرب قیامت والا جائل عالم سو ہے اللہ پاک ہم سب کو تمام مسلمانوں کے اس کے شر سے محفوظ رکھے آمین گستاق عزیز نے داڑی کو بھی نہیں بخشا اور اس کا بلا ثبوت بوتان بھی لگا دیا کہتا ہے کہ گوھر شاہی والے کہتے ہیں کہ جن کے داڑی نہ ہو وہ ولی اللہ ہوتے ہیں اور ان کی داڑی اندر ہوتی ہے استغفراللہ لانتی عزیز اگر تو واقعی حلالی ہے تو ثبوت دے کہ ہم میں سے کس نے کب اور کہاں داڑی کے لیے ایسا کہا ہے بوکھلایا ہوا عزیز ملون کہتا ہے کہ شاہی دربار چینل والا میرے سامنے نہیں آ رہا ہے اللہ تعالیٰ اور دنیا کی لانت لینے والے ملون عزیز پلیت سن کہ ہم شاہی دربار کے قوانین کے پابند ہیں تم جیسے جائلوں کو یوٹیوب پر جواب دینے کے لیے بھی ہمیں بمشکل اجازت عطا ہوئی اجازت دینے والوں کا فرمان ہے کہ ہمارا کام مولوی سے بحث میں قیمتی وقت ضائع کرنا نہیں بلکہ ذکر قلب میں لگے رہنا اور سب کو اس نعمت کی دعوت دینا ہے کہ انسان کے آنے کا مقصد صرف رب کی عبادت ہے سبحان اللہ کاش ہمیں مناظرے کی اجازت مل جائے تو پھر تو اپنے بوتان جھوٹ جالت اور گستاخیوں پر خود کو زلیل اور رسوہ ہوتے دیکھے گا انشاءاللہ فیلال تو یوٹیوب پر تمہارا منعوس اور غلیظ چہرہ دنیا کو دکھانے کا علمی حق ادا کر رہے ہیں محترم ناظرین نشائی عزیز کہتا ہے کہ ہمیں گیس ہو گئی ہے لیکن ہم اس پر ایسا جھوٹ نہیں بولیں گے بلکہ سچ بتائیں گے کہ اس پلیت کے جسم سے گوبر چڑھ کر اس کے دماغ تک پہنچ گیا ہے اس کا ثبوت پاگلوں کی طرح بکھلا کر یہ جملہ کہنا ہے کہ پاگل شخص میرے دو چینل ہیں میرا ایک چینل نہیں ہے بلکہ الحمدللہ میرے تین چینل ہیں استغفراللہ ناظرین دیکھا آپ نے کہ اس نشائی کو گوبر کے نشے میں یہ تک نہیں معلوم کہ اس کے دو چینل ہیں یا تین چینل ہیں استغفراللہ محترم ناظرین ایک اور بڑا جھوٹ ملاحظہ کیجئے نشائی عزیز کہتا ہے کہ میرا دوسرا چینل قادری آفیشل کے نام سے ہے اور ایک سوشل ٹاک کے نام سے اب سنیے اس کی ایک ویڈیو بنام پینہ ہور میں یہ نشائی اپنے چینل کا نام سوشل ٹاک بتاتا ہے اور نیچے چینل کا نام سوشل انفارمیشن لکھا ہے ہم نے اپنی ویڈیو میں اس کی جہالت اسے بتائی تو اس نے چینل کا نام سوشل انفارمیشن سے تبدیل کر کے سوشل ٹاک رکھ دیا پھر اپنی دوسری ویڈیو بنام شاہی دربار والا میں اپنے چینل کا نام قادری آفیشل کہتا ہے اور نیچے چینل کا نام سوشل ٹاک لکھا ہوا ہے ایک نیا انکشاف یہ کہ فون پر ملون عزیز کے قریبی بندے نے یہ انکشاف کیا کہ قادری آفیشل کے نام سے اس قذاب کا کوئی چینل ہی نہیں ہے یہ لانتی جھوٹ بول رہا ہے ہم عزیز پادری کو کہتے ہیں کہ اگر تمہارا چینل قادری آفیشل ہے تو ہمیں اس کا لنک اور تاریخ دکھاؤ ہم منتظر ہیں تمہارے جواب کے محترم ناظرین آئیے آپ کو اس عالم نمہ جائل کی مزید جہالت دکھاتا ہوں کہتا ہے کہ لوگ میری ویڈیو کو لسن کرتے ہیں اور دن بہ دن لوگ آ رہے ہیں گاہے بگاہے لوگ آ رہے ہیں استغفراللہ اس نشہ جائل کو یہ تک نہیں معلوم کہ دن بہ دن اور گاہے بگاہے کا کیا مطلب ہے چلیں ہم اس جائل کو بتا دیتے ہیں کہ دن بہ دن کا مطلب روزانہ ہوتا ہے اور گاہے بگاہے کا مطلب کبھی کبار ہوتا ہے ملون عزیز نے ڈانس کا ذکر بھی کیا تو جناب سرکار گوھر شاہی کی تعلیمات ڈانس نہیں بلکہ ذکر اللہ سے قلب کو جاری کرنا ہے ڈانس پارٹی تمہارے باپ یونس کی ہو سکتی ہے ہماری نہیں الحمدللہ سرکار پاک نے امام جعفر صادق کا قول کہ چاند پر امام مہدی کا چہرہ نظر آئے گا فرمایا ہے اپنے لیے نہیں فرمایا حجر اسود میں اللہ المصور نے کس کی شبیہ لگائی ہے وہی بہتر جانتا ہے لیکن سرکار پاک نے اپنے لیے نہیں فرمایا نشہ عزیز جھوٹا الزام لگاتا ہے کہ ہم اس کی تصاویر ایڈٹ کر کے چڑھاتے ہیں تو جناب ہم صرف سکرین شارٹ لیتے ہیں اب آپ کے شکل جتنی غلیز اور منوس ہے تو نظر بھی ویسی ہی آئے گی ہم ایڈٹ والی گری حرکت نہیں کرتے ملون نشہی کی ویڈیوز دلیل اور ثبوت سے نہیں بلکہ پریشانیوں گالیوں جھوٹ اور تعمت سے بھری ہوتی ہیں محترم ناظرین عزیز ملون نے اس ویڈیو میں بھی بغضے گوھر شائی میں جھوٹ بول کر رب کی کروڑ ہا لانتیں حاصل کر لیں استغفراللہ اسی لئے کہتے ہیں شانِ گوھر ہے یا کوئی پھر خاص ہے یہ سر بغضے گوھر میں پڑتی ہے لانت خدا کی پھر وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ